گولا چھیت کے اہریولی گاؤں میں سوکھا کے ہتیا کی گتھی سلج گئی ہے پولیس نے ہتیا کانٹ کا کھلاسہ کرتے ہوئے اس میں شامل دو یوکوں کو بیل پار پاٹھک گاؤں کے پولیا کے پاس گرفتار کر لیا اور ان کی نشاندہی پر گھٹنا میں پریوک تچاکو بھی برامت کر لیا ہے اور دونوں کو جیل بھیج دیا گیا سوموار کو پولیس ادھیک شک دکشنی ویپل کمار شواستوں نے تھانے میں پترکاروں کو جانکاری دیتی ہوئے بتایا کہ بیٹے سات اپریل کی رات میں اہریولی گاؤں میں چنی لال وشکرما کھیت میں بھوسا دیکھنے گئے تھے اسی دوران ڈی بابا کے اسطحان کے پاس ان کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے خلاصے کے لیے سی او شیام دیوبند کے نیتیت میں تھانہ دیکش ہیمیندر پانڈے اپنی رکشک محمد قادر ویویک موریا ہیٹ کانسٹیبل سبحاش یادو دینیش پرجا پردی مائلہ سپاہی نیمہ یادو کی ٹیم بنائے گئے تھی جو لگاتار خلاصہ کرنے میں جھٹی تھی انہوں نے بتایا کہ بیل گاڑ تھانا چھیتر کے بیلی خرد گاؤں کا منہ وشکرما اور گولہ چھیتر کے بارے پار گاؤں کا پردوم یادو دونوں کا ننیحال سوکھا کے گاؤں میں ہی تھا دونوں یوک آپس میں گھنیشت دوست بھی تھے منہ وشکرما کی مامی کو چودہ سال سے کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ اسی سوکھا نے تنتر مند کر تمہاری مامی کی کوک مار دی ہے اسی بات کو لے کر منہ نے اپنے دوست پردوم سے سوکھا کو موت کے گھاڑ اتارنے کی یوجنہ بنائی اور پہلے سے ہی ایک چاکو لاکر اپنے گھر رکھ لیا جس دن ہتیا ہوئی اس دن رات میں یہ دونوں وقت کھیت میں کٹائی کرنے گئے تھے وہیں سوکھا کو دیکھ لیا ایک چاکو لانے گھر گیا اور چاکو لانے کے بعد سوکھا پر وار کر دیا سوکھا نے آگے ہاتھ بڑھا کر روکنا چاہا تو اس کی انگلی کٹ گئی اس کے بعد گلے پر وار کر دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت ویپل کمار شواستاو نے کہا گولات میں سات تاریخ کو ایک مقابلہ مرڈر کا لکھا گیا تھا کرائم نمبر 109 وٹہ بیس جس میں ایک سوکھا تھا اس کی ہتیا کر دی گئی تھی برد تھے اسی سماندھ میں پریاز جاری تھا کافی کلو تھا اننون مرڈر تھا اس لیے کلو دیکھتے دیکھتے دھانا گولا کی ٹیم کو آس ہفلتا ملی ہے اس میں دو عبیوکت کا نام پرکاش میں آئے جنہیں گرفتار کیا گیا ان سے آلہ قتل کے بار آمدگی کی گئی ہے اور انہوں نے اپنا جرم شوکار بھی کیا ہے کہ ان کے دوارا ہی ہتیا کی گئی تھی ہتیا کا کچھ کاران پتا چکا ہے ہتیا کا کاران جو ہے اس میں ایک لڑکا جو ہے منبش کرما جو اپرادی ہے اس کی مامی سنیتا کو کچھ بھوت پریت کا چکردہ جس سے وہ دکھی تھا اور وہ موقع پاتے ہی اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے ہتیا کی ہے موسیقی